بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعہ بتانے سے قبل ضروری ہے کہ آپ کو عزہ نامی دیوی کے متعلق کچھ معلومات فراہم کر دی جائیں عزہ قبل از اسلام قدیم عرب کے مذہب میں تین سردار دیویوں میں سے ایک تھی باقی دو دیویوں کے نام لات اور منات تھے مکہ اور طائف کے درمیانی راستے میں ایک وادی نخلا کے نام سے موجود تھی عزہ کا مندر اسی جگہ پر واقعہ تھا یہ وہی وادی نخلا ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنات کی ایک جماعت سے ہوئی تھی اور اس جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا قریش اور دوسرے قبائل عزہ کی زیارت کے لیے اس وادی میں آیا کرتے قربانی کے جانور یہاں لاکر زبا کرتے اور نظرانے چڑھاتے تمام دوسرے بتوں سے زیادہ اس کی عزت و تقریم کی جاتی اگرچہ ان بتوں کے مندر عرب میں مخصوص مقام پر مجود تھے لیکن دور جاہلیت میں انہی ناموں کے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے ہوئے تھے اور دوسرے بتوں کے ساتھ ان کی وہاں بھی پوجہ پارٹ کی جاتی روایتوں میں مجود ہے کہ عزہ ایک شیطانی عورت تھی جس کا قیام وادی نخلا میں مجود تین چاؤ کے درختوں پر تھا اور یہی شیطانی قوت اس بت میں سے آوازیں نکالتی جسے عرب قبائل سنا کرتے اور اس کی تعظیم بجا لاتے یہاں تک کہ اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوس کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کو میوب قرار دیا اور عربوں کو ان کی پوجہ کرنے سے منع فرمایا قریش کو یہ بات سخت ناغوار گزری اور انہوں نے قدم با قدم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں مجود تمام بتوں کو توڑ دیا لیکن وادی نخلا میں مجود قریش کا سب سے لائک تعظیم بت اوزہ اب تک وہاں مجود تھا اور وہاں اس کی عبادت بھی اسی زور و شور سے جاری تھی چنانچہ اوزہ کے بت کو توڑنے کی گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخف فرمایا اور تیس سواروں کے ہمراہ آپ کو وادی نخلا کی طرف روانہ کیا دوستو یہ وہی خالد بن ولید ہے کہ جنہیں اسلام کا سب سے بڑا سپہ سلار تسلیم کیا جاتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سو پچیس کے قریب جنگوں میں حصہ لیا اور آپ نے کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہ کھائی یہ خالد بن ولید ہی تھے کہ جنہوں نے کیسر و کسرہ کی سلطنتوں کو زیر کر کے مدینے کی ایک چھوٹی سی ریاست کو ایک عالمی طاقت میں تبدیل کر دیا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلامی تاریخ ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی تاریخ میں بھی صفے اول کے سلاروں میں شمار کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا میں ان کی بے مثال بہادری پر حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا لیکن دوستو اس مرتبہ خالد بن ولید کا مقابلہ کیسر و کسرہ کی عظیم فوجوں یا عرب کے جنگ جو باغیوں سے نہیں بلکہ ایک ایسی شیطانی قوت سے تا کہ جس کی حقیقت اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ در حقیقت کیا تھی فتح مکہ کے کچھ روز بعد یعنی پچیس رمضان المبارک کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر حکم دیا نخلہ کے درختوں کی طرف جاؤ تمہیں وہاں تین جاؤ کے درخت ملیں گے تم وہاں جا کر پہلے درخت کو کاٹ دینا دوستو جاؤ ایک ادرو اگنے والا پودا ہے جسے انگلش میٹ ٹیمرس کہا جاتا ہے چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر وادی نخلہ کی جانب روانہ ہوئے اور وہاں مجود پہلے جاؤ کے درخت کو کاٹ ڈالا یہ عمل انجام دینے کے بعد جب آپ واپس آئے تو حضور نے آپ سے پوچھا کیا تجھے وہاں کچھ دکھائی دیا تھا حضرت خالد نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ اور دوسرے درخت کو بھی کاٹ دو چنانچہ خالد بن ولید اسے کاٹ کر پھر سے نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آپ نے پھر سے وہی سوال کیا کیا تم نے وہاں کچھ دیکھا حضرت خالد نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کچھ نہیں دیکھا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور تیسرے درخت کو بھی کاٹ دو اس مرتبہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کو کاٹنے کی گھر سے آئے تو دیکھا ایک شیطانی عورت برہنہ حالت میں بال پھیلائے ہوئے ہے اور غصے میں اپنے دانت پیس رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ عزا کے مندر کا محافظ تبیہ سلمہ بھی چلا آ رہا تھا تبیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو زور سے چلا کر کہا اے عزا خالد پر زور سے حملہ کرو اور پیچھے نہ ہٹو اوڑنی اتار ڈالو کیونکہ اگر آج تم نے خالد کو قتل نہ کیا تو زلت کی مستحق ہو جاؤگی یہ سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عزا میں تیرا انکار کرتا ہوں تجھے پاک نہیں مانتا میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے زلیل کر دیا ہے یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے ذریعے اس کے سر پر وار کیا اور اس وار کے بعد دیکھا تو وہ شیطانی صفت عورت کوئلہ بنی ہوئی تھی پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کٹا اور مندر کے محافظ کو بھی قتل کر دیا اس کے بعد نبی اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ سارا قصہ سنایا حضور صلی اللہ علیہ وارف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عزہ تھی اب آئندہ عربوں میں کوئی عزہ نہ ہوگی اور نہ ہی اس کی عبادت کی جائے گی وہ دن تھا اور آج کا دن ہے کہ عربوں کے نزدیک سب سے زیادہ تعظیم کے لائق مانی جانے والی دیوی کا کوئی نام لیوہ تک نہ رہا اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بڑوں کا عدب کرنے والا بنائے اور نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اپنے بڑوں کا عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے